لیکن ماما قدیر نے اپنی پوری بات کہی ان کو ٹائم بھی ملا اور دوسرے بندے کو بھی ٹائم ملا اور پھر ویورز نے فیصلہ کیا کہ ماما قدیر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ان کے دفاع میں کیا کہا جا سکتا ہے ایک طریقہ اور بیلنس طریقے سے کر ہم چلیں گے تو کسی کو بھی شکایت نہیں ہوگی ہاں اگر کوئی چینل یا جرنلس ایجنڈا ٹو کر رہا ہے اور وہ کسی ایجنڈے کے اوپر ہے تو پھر تو میرا خیال ہے کہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ صحافت کر رہے وہ ایجنڈے پہ ہیں یا پروپیگنڈے پہ ہیں یہ ایک فیصلہ ہے میرے خواہر میں ایک قائن کی شک ہے آرٹکل نائنٹین جس کے تحر ریاست ہمیں کہتی ہے کہ آپ کو آزادی ادھار ہے پریس فریڈم بھی کہتی ہے لیکن کہتی ہے کہ سبجیکٹڈ ٹو اب اس کے اندر آپ دیکھیں کیا کیا ہے اس کے بعد کس طرح وہ ننگی تلوار لٹکتی ہے حصہ آزادی ادھار کے اوپر آئین تو یہ بھی کہتا ہے رنگوں نسل اور مذہب کی بنیاد پہ کوئی امتیاز نہیں ہوگا آئین تو یہ بھی کہتا ہے کہ عورت اور مرک میں کوئی تفریر نہیں ہے چونکہ چونکہ ہم پریس فریڈم کی بات کر رہے ہیں تو وہ دیکھ گئے اور نہ کریں میں کہہ رہا ہوں اس کے اندر یہ ہے کہ آپ میبرنگ کنٹریز کے ان کے ساتھ آپ کی تعلقات اچھے ہیں ان کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے بلگاریٹی آف سینٹی یعنی کہ فہاشی فنا 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 تو وہ اس کے اندر کوئی ایک 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 جگہ پہ کوئی ہے ہر چیز جو ہے وہ سبجیکٹڈ ہے کہ یہ کنڈیشن ہے اس کے علاوہ آپ کو فریڈم ہے تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ آزادی کتنی دیمیٹڈی دیکھیں پہلے تو ہمیں خطرہ ہوتا تھا پھنا گورنمنٹ سے پھنا ایجنسی سے فنا گروپ سے آج اپنے ہی دوستوں سے خطرہ ہوتا ہے کیونکہ وہ آپ کی تصویر چلاتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ غدار ہے کہتے ہیں کہ یہ روک آئیجنٹ ہے یہ قومی مفاد کے خلاف سب سے زیادہ اس وقت جو جرللسٹوں کو خطرہ ہے وہ جرللسٹوں سے ہوگی ہے کہاں مجھے احمد شاہر نے آٹھویں بار اشارہ کیا ہے کہ ختم کر دو یہ جو آپ نے آخری بات کی اس پہ میں جان صاحب کا ایک شیر پڑھ کے ختم کرتے دوں کہ اب نہیں کوئی بات خطرے کی اب سبھی کو سبھی سے خطرہ ہے